آدھ کال تو گرو گھرانے دیچ پرانے ابھیاسی پہلے مول منتر جپ دے رہنے پھر گر منتر پھر نتنیم کر دینے اور کتھا کیرتن پہ لوگ کی سن لین دن تھوڑا بہت نتنیم بھی کر لین دن نہ مول منتر دا جاپ ہے تے نہ ہی گر منتر دا جاپ ہے حالانکہ رہت نامہ جیڑا گرو گرن صاحب جی مہراج بیچ درجہ ہو بھی ہے کہ گر ست گر کا جو سکھ اکھا ہے سو بھل کے اٹھ ہر نام دیا وہ اٹھ دیں پہلے نام سمرن کرے نتنے سہبہ نے اسی رہت نام اشارہ کر دیتا ہے پھر چڑے دیوس گروانی دا بیندیاں اٹھ دیا ہر نام دیا بانی دا پاٹھ نتنے امبادج کرے مول منتر گر منتر پہلے جبے یہ جاپ ہے نہیں اس واسطے سادے گچ بھائی گرداس پیدا ہونے بند ہو گئے بھائی منی سنگھ جیسیاں مہان مورتیاں پیدا ہونیاں بند ہو گئے ہیں تی پینتی سال پچھے گی جڑے کوئی تھوڑے جیاں ابھیاسی پرش ہوئے جیسے کہ بابا تر سنگھ مستوانے والے یا بابا کرم سنگھ ہوتی مردان والے یا اکالی کور سنگھ یا بابا سندر سنگھ علی بیگ والے یا ہر کھوال دے مہاتمہ بابا جوالہ سنگھی یہ پچھے کچھ تی پینتی سالانچ ہوئے ہونتے اکھاں ترس گئیاں ہونجتے سنتاندیاں ڈاراندیاں ڈاران ہیں پر ابھیاس والی گل نہیں کوئی اور زندگی اسے مول منتر نے بدلنی ہے نوی زندگی نو اسے مول منتر نے جنم دینا ہے پرانے زمانے چھ برامن دا نا سی دوجہ جنم یہ دا دوجہ جنم ہو گئے کس دا جو برامن ہے جی دا من برحم ورگا بن گیا ہے برحم من جو برحم ورگا بن گیا ہے جی دا من برحم دیتا رہا ہے عیشور دیتا رہا ہے گروگران صاحب جی مہاراہی دے چھوی برامن دی تشریح موجود ہے برحم بندے سے برامنہ جو برحم دا چنتن کردہ ہے وہ برامنہ یا قبیر کے انہیں کہو قبیر جو برحم بیچار ہے سو برامن کہیت ہے ہمارے اسی تو انہوں برامن کہیں دے ہیں جی دے کول برحم دی بیچار ہے تے تُسھی سکھ کے نواق ہوگے ہو بہو اہی گلے سکھی سکھیا گرو بیچار جو برحم دی بیچار ہے تے برامن ہے تے جی گرو دی بیچار ہے تے سکھ ہے ورنہ کوئی نہیں جو برحم دی بیچار کوئی نہیں تے وہ برامن نہیں جو گرو دی بیچار نہیں تے وہ سکھ نہیں بیچار دے آندیاں کی ہوں گے برامن واقعہ گیا دج پہ دا دوجہ جنم ہو گیا انہوں نے ہی زندگی مل گئی گرو دے بیچار دے آندیاں تُسھی اے ہی کچھ نہیں رہ جاؤ گے جو کچھ ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوں گا پھر تے بیچار کچھ بھی نہ ہوئے جو بیچار بھی آگے تے سی اے ہی کچھ بنے رہے نہیں پھر اسی اے کچھ نہیں آ پھر سی بیچار دے آندیاں جنم گرو دے گھر دے چوندہ ہے ستگر کے جنم میں گون مٹھا ہے پھر جنم گرو دے گھر ہو جاندہ ہے انہوں نے تیسی ماں باپ دے گھر جنم لے آئے گرو دے گھر ادھوں جنم ہوئے گا جد ہر دے گرو دی بیچار وسے گی مول منتر دا جاپ وسے گا گرو منتر دا جاپ وسے گا پھر زندگی دا جس نمی زندگی دا جنم ہوندہ ہے وہ کتھن کہنے تو پرے ماں باپ دے گھر جنم لے کے بندہ جنم تے مرن تو بچ نہیں سکتا چل دا ہی رہے گا کوئی ماں جنم دے کے ادعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس داؤن ہور جنم نہیں ہوئے گا تو چل دا رہے گا کہتے جم جم مرے مرے پھر جم میں بہت سزا ہے پیار دیس لمحے نیہنگ سنگھ جو تینن کے گرو گوبن سنگھ سدے پتا رہے ہیں اسی جو کہنے ہیں گرو نانک دیو جی سدے پتا نہیں کلگی در سدے پتا نہیں دراصل او سدے شبدی پتا نہیں نادی پتا نہیں دو ترہ دی سنطان منی جان دیئے بندی سنطان نادی سنطان ماں باپ دے رکت دے بند تو جو پیدا ہویا ہے انہوں کہنے ہیں بندی پتر تو جو کسے دے بچاران تو جس نے جنم لے ہے شبد تو جس دا جنم ہویا ہے انہوں کہنے نادی سنطان اسی گرو دے ناد تو پیدا ہویا ہے اسی گرو دے شبد تو پیدا ہویا ہے پھر سکھ پھر سکھ جڑا شبت تو پیدا ہویا ہے میں پھر عرض کر دیا نہیں تو کوئی سکھ نہیں ہے برامن جس دا من برام ورگاہ بن گئے برام دا چنتن کر دیا کر دیا برام دا روپ ہو گئے پس ہی جد اس ڈھاگنا لو پند دیا برامن برامن نے ایک کی تا تکھے میں کرنے تتھا کتھت سکھ جو سکھ نہیں جدہ وچار تو جنم نہیں ہویا اوکی کر رہے ہیں شرابی مہا اوہویا پہ تھان تھان دی گنڈا گرتی دے چستہ ہتھ ہے گردواریاں دے غلط استعمال دے اچھ ادیا روچیاں تے پھر ایک ہی ہے ادہ کوئی گرو دے گھر جنم ہویا ہے کوئی جنم نہیں ہویا ہے ایسا دکھائی نہیں دیندہ پہا اوہ برامن بہت بھیڑا سی جدہ برامورگاں منتے نہیں سی لیکن دعوی کردہ سی میں نوہ برامن آنکھ ہو تے گرو دے کوئی وچار نہیں گرو دے گھر جنم نہیں تے دعوی کرے میں سکھا کھمہ کرنے سکھ بھی بھیڑا ہی ہوگے گا کوئی بہت چنگا نہیں ہو سکرا موسیقی موسیقی